پاکستان میں تیار کردہ اہم دفاعی مسنوعات پاک افواج کی دفاعی سلائیت کی بات کی جائے تو ہم نے بہت کلیل عرصے میں اپنے دفاع کو ناکابل تسکیر بنا لیا ہے پاکستان کی سلمیت کے زامن ایٹم بم مزائل، ٹکنولوجی، انخالر اور زرار ٹینک کی تیاری براک، ڈراؤن اور مقامی طور پر تیار کردہ بکتر بند اور بلٹ پروف گاڑیاں یہ سب ایسی کمیابیاں ہیں جنہیں اصلہ بنانے والے بڑے ممالک بھی رشت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں پاکستان میں تیار کردہ اہم دفاعی مسئلہات کی اگر بات کی جائے تو اس میں سہرے فرز آتا ہے جے ایف سیونٹین تھنڈر تیارہ پاکستان کے جے ایف تھنڈر سیونٹین علاقہ تیارے میں دنیا بھر میں دوم مچا دی ہے بلخصوص ستائیس فروری کو بھارتی میک ٹوٹی ون تیارہ مار گرانے پر اس کی سلائیتوں کا اطلاق کیا جا رہا ہے جے ایف تھنڈر سیونٹین تیاروں کو پاکستان ایرونائٹیکل کمپلیکس میں تیار کیا جاتا ہے جہاں ہر سال پچیس تیارے تیار کرنے کی سلائیت موجود ہے پاک فضائیہ نے جے ایف تھنڈر سیونٹین کے پہلے ویژن کا استعمال دوہزار دکھس میں کیا تھا جبکہ اس سے پہلے اس کی دفاعی ضروریات کا انثار امریکی ساختہ تیاروں پر تھا بلاک ٹو جے ایف تھنڈر سیونٹین تیاروں میں پہلے سے بہتر ایو نیکس سسٹم فضائیہ میں ان دن برنے کی سلائیت اضافیہ تیاروں کو لے جانے کی سلائیت اور کچھ اضافیہ اپریشنل سلائیتیں موجود ہیں یہ ایک علکے بزنوں کے کسیر الجیتی تیارے کے طور پر ڈیزائنگ تھیا گیا ہے جو پچ پس ہزار فٹ کی بلندی تاک پندرہ سو میل فی گھنٹا کے رفتار سے پرواز کر سکتا ہے اب بات کرتے ہیں الخالر ٹینک کی الخالر ٹینک پاکستانی افواج کا جدید ترین ٹینک ہے جو چار سو کلومیٹر دور تک بغیر کسی مضامت کے سفر کر سکتا ہے اس کے اندر یکرین کا بارہ ہارس پاور کا انتہائی جدید انہیں نصب ہے یہ ٹینک ستر کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل سکتا ہے اس کا عاملہ تین افراد پر مشتمل ہوتا ہے اس میں ایک عدد ایک سو پچیس میلے میٹر کی سموت گن نصب ہے اس کے علاوہ اس پر فرنچ آٹو ٹینک ٹرانسمیشن سے لیس ہے الخالر ٹینک میں ایک مشین گن چھت پر اور ایک نیچے لگی ہوتی ہے اس کی توپ دو سو میٹر سے دوہزار میٹر کے فاصلے تک دشمن کو نشانہ بنا سکتی ہے اس میں روس کا بنایا گیا گولہ لگانے والا خود کا نظام نصب ہے یہ پانچ میٹر گہرے پانی میں بھی گزرت میں جانے کی صلاحیت رکھتی ہے واضح رہے کہ اس کے دو مادل الخالر ٹینک ون اور ٹو ہیں اب بات کرتے ہیں برافٹ ڈرون کی برافٹ ڈرون مکمل طور پر پاکستان میں تیار کردہ ڈرون تیارا ہے یہ ڈرون پاکستانی ائر فورس اور نیشنل انجیورنگ اینڈ سائنٹیفک مشن میں تیار کیا ہے جو بغیر پائلر کے عورتہ اور حملہ کرتا ہے یہ ڈرون لیزر گائیڈ میزائل سے لیس ہے پاکستان میں ڈرون بیس سے بائیس فٹ کی بندی پر پرواز کرتے ہوئے زمین پر مجید عدد کو سو فیصد نشانہ بنانے کی صلاحیت کرتا ہے دو داروں میں مقامی شطہ پر تیار کیے گئے اس ڈرون کو اقتدار میں جاسوسی اور دیشل گھٹیوں کی لگانے کیلئے استعمال کیا گیا بعد اسائے سے جدید لیزر گائیڈ میزائل سے لیس کر دیا گیا اس کا پہلا تجربہ انتہائی کمیاب رہا اور لیزر گائیڈ میزائلوں سے لیس ان ڈرون کیاروں نے کمیابی سے اپنے عطاق کو تشانہ بنائے گا اب بات کرتے ہیں انٹی ٹینک گائیڈ میزائل ملکی دفاع کے والے سے ایک ایم پیش رافت انٹی ٹینک گائیڈ میزائل سسٹم ہے جس کے ذریعے تین ازار کلومیٹر تاکہ فاصلے پا دشمن کے ٹینک کو تواقیہ جا سکتا ہے اس سسٹم کو کاریگار بنانے کے لیے اس کا اوضن کم سے کم رکھنے کی کوشش کی گئی ہے تاکہ دشمن کے ٹینکوں کے جوابی عملے سے محفوظ رہنے کے لیے بہت سانی جگہ تبدیل کی جا سکے اس سسٹم کو دو اخراز تیزی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں امید ہے دوستو آپ کو آج کے ہمارے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو ویڈیو کھو کیجئے لائک اور اگر آپ ہمارے موقع نہیں ہیں تو چینل کھو کیجئے سبسکرائب تب تک کے لیے اپنا قیادر کیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ